نمسکر کھشان ساتھیوں امید ہیں سبھی کھشان وائش فست ہوں گے آج اپنے انار کے ایک مہتبون ٹوپک کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جو کی انار کے فارمر کے لیے ایک مکھے سمشیاں بڑی رہتی ہے جو بھی باغوانی کھیتی کرتی ہیں ان کے لیے یہ سمشیاں پھیج کرنا بڑا مسکل ہو جاتا ہے اور اس سمشیاں کے قارن انار کے یا انہیں باغوانی کسانوں کو بڑی سمشیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں سے آج ایک سمشیاں جو جڑ گلن کی سمشیاں آتی ہے باغوانی پسلوں میں اس کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں آم پر پہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی انار کے کسان وائی کھیتی کرتی ہیں تو ان میں پودوں کی جو جڑے ہیں وہ سردنے لگ جاتی ہیں جڑے بلیک پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے درگن دانہ سروع ہو جاتی ہیں جس کے کارن پلانٹ جو ہے گروہ نہیں کر پاتا ہے اور اس پر پلورنگ کم آتی ہے اور اس کے کارن ان کو جو ہے اتبادر میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں سے آج اس سمشیاں کے نیوارن اور آنے کے کارن کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے اپنے یہ چرچہ کریں گے کہ کاری جڑ یا بلیک روٹ روٹ کی سمشیاں آنے کا پرمکھ کیا کارن ہے جیسا کہ ایک سانوائی آپ سبھی پریجیت ہیں انار کے بگیچے میں اپنے جو ایریگیشن کا سسٹم ہے اور ڈریپ ایریگیشن ہے بوند بوند سنچائی ویدی ہے اس کے کارن اپنے سنچائی کرتے ہیں بلیک روٹ روٹ کی سمشیاں کا کارن یہی ہے کہ ڈریپ ایریگیشن اپنے سنچائی کرتے ہیں تو وہ اپنے صحیح جگہ پر ویستیت کر کے نہیں رکھتے ہیں جس کے کارن کے جڑے ہیں وہ سڑنا سرو ہو جاتی ہیں اور اسے بگیچے کی جو آئیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس میں جیزا تر کشانبائی کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ڈریپ کا جو ہول ہوتا ہے اس کو پلانٹ کے ایک دم پاس میں رکھ دیتے ہیں مین جڑ ہے اس میں چلا جاتا ہے اور بار بار دو تین گھنٹے تک ایسے ہی مین برانچ میں چلا جاتا ہے اس کے کارن کیا ہے کہ جڑیں کارلی پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اگر اپنے ڈریپ ایک دم پودے کے پاس میں رکھتے ہیں تو اسے اپنا لو سونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کی اپنے کو سمیں کے ساتھ ساتھ دکھائی دینا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس پرکار کی سمشیاں کو دور کرنے کے لیے اپنے کو کیا کرنا ہے جو بھی ڈریپ کی پائپس ہیں ان کو پلانٹ سے ایک پوٹ یا ڈیڑھ پوٹ کی دوری پر لگانا ہے جسے کی جو پانی ہے وہ پودے کی مکھے جڑ ہے اس تک نہ پہنچے اس کی سائیڈ برانچوں تک پہنچے اور جسے کی اپنے جو بلیک کارلی جڑ کی سمشیاں کم ہو جائے گی اگر اپنے مین روٹ کو اپنے زیادہ نقصان ہوگا تو اسے وائٹ روٹ کی سمشیاں سامنے آ جاتی ہے وائٹ روٹ کم نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پلانٹ کی جو اے جائے وہ سمیے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور دوسری اس بات کا مکھے دیان رکھنا ہے کہ اپنے کو نیمیت شنچائی نہیں کرنی ہے اگر اپنے بگیچے کی مٹی میں جیادہ نمی رہے گی تو اس سے بھی کارلی جڑ کی سمشیاں آئے گی مٹی میں جیادہ نمی کے کارن فنگس اور بیکٹیریا کا جو ہے جیادہ پنپیں گے جس کے کارن وائٹ جڑوں کو نقصان پہنچائیں گے تو کسان وائیو پانی دینے کی ویدی ہے اس میں تھوڑا شدار کرنا پڑے گا ایک دن پانی دے کے آپ دو گھنٹے اور آپ کو ایک یا دو دن کی گیب میں پانی دینے ہے رگاتار کھیت میں پانی نہیں دینے ہے اور جس سے کی نمی ہے جو جمیر میں کم سے گب بنی رہے جس سے کی فنگس اور انہیں ہانکارکٹوں کا جو آکرمن ہے وہ مٹی میں کم ہو اور تیسرا اس بات کا مکھے دیان رکھنا ہے جیسی اپنے پودے سے پھر لے لیتے ہیں تو اس کے دس دن بعد میں اپنے کو جمین میں جو بھی پرانی جڑے ہیں جو پچھلے سال کی ہیں تو ان کو اپنے پھاورے کی سائتہ سے جو بھی خراب جڑے ہیں آپ کو لگتی ہیں ان کو کھاڑ کے کھیت سے باہر ڈالنا ہے اور سوک جانے پر ان کو جلا دینا ہے جسے کہ ان میں اتپن جو پھنگس ہے بیکٹیری ہے وہ نشٹ ہو جائے جلانے کے کارن یہ ویدی پنانے کا سب سے پھائیدی مند صدہ یہ رہتا ہے کہ جو بھی پرانی جڑے ہوتی ہیں ان کو کھاڑ دینے کے بعد جو بھی ان میں نیمہ ٹوڑ اور پھنگس رہتا ہے وہ کھیت سے دور چلا جاتا ہے اور اس سے کیا ہے کہ جہاں سے اپنے پرانی جڑے ہوتی ہیں وہاں پہ وائٹ روٹ یا نئی جڑے جو ہے جیادہ ماترہ میں نکڑتی ہیں جس سے کی پودے کی گروہت اور فلورنگ میں بھی سائتہ ملتی ہے اور اگلی اس بات کا بھی جرور دیا رکھنا ہے جس سے اپنے پھر لینے کے بعد کئی کسان وائی بگیچے میں روٹا ویٹر چلاتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں رہتا ہے کہ کسان وائی اپنے پودوں کے بلکل پاس سے روٹا ویٹر چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے کیا رہتا ہے کہ پودے کی جو مین جڑ ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کے کان پودے کی جو آئیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس بات کا ضرور دیا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ روٹا ویٹر چلائیں تو پودے سے کم سے کم پھوٹ ڈیڈ پھوٹ کی دوری پہ چلائیں اور جو بھی پودے کے آس پاس ساخھائیں بچ جاتی ہیں جڑیں بچ جاتی ہیں تو ان کو اپنے آت سے ہی اکھاڑنا ہے کیونکہ اپنے روٹا ویٹر سے اگر یہ بھی دی اپناتی ہیں تو اس سے پودہ جو ہے چھتی گرس زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہے مین ساخھا جو مین جڑ ہے پودے کی وہ علجانے کے کارن پودے میں کپسہ رسمت سے ہی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگلی جو مین بات ہے مانسون کے سیسن میں اپنے کو محسوس دیار رکھنا ہوتا ہے بگیچے کیونکہ اس ٹیم جو ہے بگیچے میں فنگس کی سمجھتیا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ بہت طورن میں بھی نمی رہتی ہے اور پلس جمین میں بھی نمی بنی رہتی ہے اس کے کارن کی جڑے کاری پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اپنے کو بگیچہ لگاتے سمجھ اس بات کا ضرور دیان رکھنا ہے کہ اپنے بگیچہ ایسے استان پر لگائیں جہاں پر پانی کی نکاسی جو ہے بہت اچھی ہو جسے کی اپنے پانی ہے ورسہ کا پانی کھیت سے باہر نکال سکیں اگر آپ نے بگیچہ پہلے لگا لیا ہے تو آپ نالیاں بنا کے اس پانی کو بگیچے سے باہر نکال سکتے ہیں اگر زیادہ سمجھ کے لیے بگیچے میں پانی کھڑا رہتا ہے تو اسے جڑے جو ہیں سڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے پودے جو پودا ہے وہ مننا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنے دیر دوڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے فلورنگ کم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اپنے کو نکاسی کے لیے نالیاں جرور بنانی ہیں بگیچے میں اور اگلی اس بات کا بھی جرور دھیان رکھنا ہے کہ جمین میں اپنے جو لال نسان کی جو بھی دوائیاں آتی ہیں ریڈ ٹائنگل کی آپ نے دیکھا ہوا جو بھی آپ بوتر لے کے آتے ہیں سپریے کی اس پہ اس پہ چار رنگ کی ٹیک لگے ہوتی ہیں سب سے سیپ جو ٹیکنیکل رہتا ہے وہ گرین یعنی ہرے رنگ کا رہتا ہے اور جو سب سے خطرناک جیر ہوتا ہے جو ریڈ ٹائنگل یعنی لال رنگ کا نسان ہوتا ہے ڈبی پہ تو وہ ہوتا ہے تو اس کا آپ کو جمین میں یا اس کی سپریے آپ کو بہت کم کرنی ہے اور اس کے تو اس کا پریوک جمین میں نہیں کریں کیونکہ اگر اپنے اس پرکار کی سپریے کا پریوک کرتے ہیں تو اس کا جو اسیلہ پرباو ہے وہ ہے جمین میں لگ بگ تین سال تک بڑا رہتا ہے اسے بومی کی جو اتفادن چھمتا ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو اپنے کو جو گرین رنگ کے ٹرائنگل یا نیلے رنگ کے ٹرائنگل آتے ہیں ایسے ہی رسائنوں کا پریوک کرنا ہے جسے کہ اپنے اوڑک تا جو ہے اپنے لمبے سمیے تک کھیت کی بنی رہے اور اپنے ملے گی نئی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو جروہ سبسکرائب کریں دنے والے جائے جوان جائے اکسان